اب ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا تو اس سے مزید نیت کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ایک بادشاہ تھا وہ گرمی کے موسم کے اندر کہیں سیرو تفریق کے لئے نکلا تو نکلتے نکلتے بہت دور نکل گیا بہت دور نکل گیا اسے پیاس لگی تو اسے خیال تھا کہ کہیں سے کوئی شربت مل جائے تو اچھا ہو جائے تھوڑی سی راحت مل جائے اس میں ایک انار کا باغ اسے نظر آ گیا اس نے خدام سے کہا کہ باغ کی طرف سواری کو لے چلو باغ کی طرف لے کر کی گئے باغ کے مالک کو بلایا گیا باغ کا مالک دوڑتا ہوایا بادشاہ نے کہا کہ بھئی ایک اچھا سا شربت بنا کر انار کا مجھے پیش کیا جائے اس کی خوش نصیبی وہ سوچا کہ چلو بادشاہ ہماری ہم مہمان گیا اور جا کر کہ انار کا لبا لب بہترین جوس تیار کر کے لا کر بادشاہ کو دیا اب بادشاہ نے جب پیا تو اگدم خوش ہو گیا فریش ہو گیا اگدم فریش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ایک اور مجھے جوس کا گلاس پیش کیا جائے اب وہ شخص بادشاہ وہ باغ کا مالک جیسے ہی دوسرا جوس تیار کرنے کے لیے نکلا تو بادشاہ کے نیت خراب ہو گئی اب بیعت کیا خراب ہوئی بادشاہ کی نیت یہ ہوئی کہ یار اس باغ کے انار بڑے اچھی کتنا اچھا جوس تھا یہ باغ خرید لینا چاہیے نیت خراب ہو گئی اب اسی درخت کے انار کا جوس نکال کر جب بادشاہ کو دوبارہ اس باغ کے مالک نے پیش کیا تو ایک دم جوس کھٹا نکلا اب بادشاہ پیابلک شاید درخت بدل گیا یہ وہی درخت کا انار نہیں ہے یہ لگ رہا ہے کہ دوسرے درخت کا انار کا جوس تم نے لاکر کے پیش کیا ہے کہا نہیں بادشاہ سلامت اسی انار کا درخت اسی درخت کا انار ہے جس درخت کے انار کا جوس پہلے میں نے آپ کو نکال کر دیا تھا اسی درخت کے انار کا جوس ہے لیکن شاید اس میں کھٹاس اس لیے پیدا ہو گئی کہ آپ کی نیت میں گڑھ بڑھ کچھ ہو گئی تو جہاں نیت خراب ہوئی بے برکتی شروع نیت اچھی تھی پھل اچھا تھا نیت بگڑی پھل بگڑ گیا آج جو کچھ بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب کی نیتوں میں اللہ ماشاءاللہ فطور فطور اور فطور اللہ کے لیے کوئی کام رہ نہیں گیا موت میت سے لے کر بیماری تک عبادت سے لے کر عمرہ حج تک سب چیز کے اندر صرف اور صرف اللہ ماشاءاللہ نیت کے اندر کھوٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں ہے اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ارز کرتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کافلہ آئے گا جو کعبے پہ حملے کی غرص سے آئے گا میلہ لگا ہوگا اللہ تعالیٰ ان سب کو دھنسا دے گا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارز کرتی ہیں سرکار وہاں میلے کے اندر تو بہت سارے لوگ دکان لگا کر بیٹھے ہوں گے کاروبار کرنے کے لیے ان کا تو کعبے پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو کیوں دھسا دیا جائے گا سرکار نے فرمایا اس وقت ان کو دھسا دیا جائے گا لیکن جب قبر سے وہ اٹھیں گے تو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا یہ نیت ہم تو کہہ دیتے ہیں مو میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اور گھومتے ہوتے ہیں حساب کتاب کے اندر اور ٹائم پاس کرنے کے اندر بس ایک آخری بات ارز کر دوں جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے بھی کوئی اچھا ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے کوئی مجھ سے اچھا آپ تو کہتے ہو مو میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کی اور دھیان پورا بھٹکا ہوا ہے ارے دعا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کشٹمر سے اس طریقے سے بات کرتے ہو کشٹمر سے جیب سے پیسہ نکالنا ہے بہت اچھی آئیٹم ہے بھائی صاحب آپ لے کر کے جاؤ ایسا مال آپ کو کہیں نہیں ملے گا پوری توجہ اس کے ساتھ اور سیلسمن اگر توجہ نہ دے تو نوکری سے نکال دیتے ہو وہ خدا سے مانگنا ہے تو بے توجہ مولا دے دے یہ پریشانی دور فرما دے یہ حال ہے ہمارے اس کے بارے میں علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ ایک تہائی اسلام کی بنیاد اسی حدیث پر ہے اور بعض کا قول ایک چوتھائی اسلام کی بنیاد اسی حدیث پر ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین